ہلو ویورز اسلام علیکم دسیز راہی منظور خوب کی آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کا جو ویلاگ ہے یہ میں سٹارٹ کرنے والا ہوں اپنے گھر سے ہی اور آج فریڈے ہے آج فریڈے کی نماز کے لیے جانا ہے تو میں آج آپ کو ایک ایسا ایریا ایکسپلور کرنے والا ہوں جو کی ککرناگ ایریا میں آتا ہے ککرناگ وائلو میں آتا ہے جہاں سے آپ سن تھنٹ آپ کے لیے بھی جا سکتے ہو تو آج میں وہ ایریا آپ کے لیے ایکسپلور کرنے والا ہوں دوستو اس ایریا میں میں آپ کو ابھی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو ابھی میں گھر سے ہی نکلا ہوں اور گھر سے نکلتے ہی جب نماز کو جائیں گے تو آپ کو میں یہ خوبصورت ایریا جو ہے وہ آپ کے لیے میں ایکسپلور کروں گا دوستو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور ہماری چینل اور فیس بک پیج کو فالو اور سبسکرائب ضرور کر دیں تو دوستو چلو چلتے ہیں آج کا جو ویڈیو ہے آج کا جو ویڈیو ہے آج کا جو ویڈیو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا جو ویڈیو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے ہم اس خوبصورت ایریا سے تو ویورس ہم وائلو مارکٹ میں موجود ہے جو کی ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور پہاڑ کے اوپر یہ درگا جو ہے یہ حضرت بابا دعوت گونی کا آستان آلی ہے تو دوستو ہمیں ایکچولی میں جانا یہاں پر ہے دوستو یہاں سے ہمیں لگ بگ ایک کلومیٹر دور جانا ہے دوستو ابھی ہم وائلو مارکٹ میں ہے تو یہاں سے ہمیں روڑ کے سفر روڑ کا سفر کرنا ہوگا تو ہمیں روڑ کے سفر کے اوپر جانا ہوگا رستے میں جاتے جاتے تو گون کا جو ایک موڈ آتا ہے وہاں پر ہمیں یہ بہت خوبصورت مسجد دکھنے کو ملی تو ہم نے مناسب شمجھا کہ آپ کو بھی اس مسجد کے تھوڑے سے نظارے آپ کو بھی دکھا دیں دوستو یہ جو مسجد ہے یہ گون وائلو میں موجود ہے دوستو یہاں سے تھوڑا سا اوپر ہم جب چڑھیں گے تو ہمیں وہاں پر یہ جو یہ گیٹ ہے یہ گیٹ دکھائی دے گا دوستو یہ جو گیٹ ہے یہاں سے سیڑیاں سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کے لئے بھی ایک چیلنج ہے یہاں سے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس مسجد شریف کا تھوڑا سا نظارہ دکھا دیتا ہوں بہت خوبصورت مسجد شریف ہے یہ آستانی آلیا کے ایک دم نیچے موجود ہے دوستو اس مسجد شریف جو ہے یہ بھی گون میں ہی واقعہ ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کے لئے ایک چیلنج ہے چیلنج یہ ہے کہ یہ جو سیڑیاں یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں اس گیٹ سے جو سیڑیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو آپ کو جو برنگ کے لوگ ہیں جو بھی یہاں پر آئے کومیٹ بوکس میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا ان سیڑیوں کی تعداد کیا ہوگی جی ہاں دوستو تو یہ سیڑیاں چڑھتے چڑھتے ہمیں آستانی آلیا کی اور جانا ہوگا تو یہ ہم آستانی آلیا کے اوپر پہنچ گئے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آستانی آلیا کا پہلا لک دوستو بہت خوبصورت مناظر ہے کیونکہ برہ بھی پڑی ہوئی ہے کھن بھی زیادہ ہے لوگ بھی زیادہ نہیں ہیں لیکن لوگ بہت ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ لک دکھاتا ہوں کیونکہ یہ بہت اونچائی پر واقع ہے یہ آستانی آلیا بہت اونچائی پر واقع ہے یہاں سے آپ پورے برینگ کا جو ہے وہ نظارہ لے سکتے ہیں پورے برینگ کا جس میں وائلو آتا ہے جس میں چڑھتنزی دعوت پور آتا ہے اڈھال آتا ہے پنڈو بھال آتا ہے یا پھر آپ وانگوم سوین وانگوم یا پھر آپ پوکرناک تک کا نظارہ لے سکتے ہیں دوستو یہ زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مین مارکٹ وائلو ہے دوستو میرے بائیں طرف میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہاں سے آپ جو ہے ماور لے اس کو ماور ناک بھی کہا جاتا ہے یہاں سے آپ ماور ناک کی اور جا سکتے ہو یہ روڑ جو ہے یہ ماور ناک کی اور جاتا ہے دوستو میرے دائیں طرف اگر میں دکھاؤں تو یہ جو ایریا ہے میرے دائیں طرف یہ ایریا جو ہے اس گاؤں کو پنڈو بل کہا جاتا ہے دوستو بہت خوبصورت گاؤں ہے پہاڑ کے دامن میں واقع ہے تو بہت خوبصورت دیکھتا ہے یہ گاؤں تو آنے والے ویڈیو میں ابھی میں ابھی پھر ایک وار آپ کو پھر سے تھوڑا سا دکھاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا آستانی آلیہ کا جو ہے وہ لک دکھا دیتا ہوں تو آستانی آلیہ کا لک دکھا کے تو پھر میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا دوستو یہاں سے جو یہ نیچے سے یہ روڈ جو جاتا ہے یہ سن تھن ٹاپ کے لئے جاتا ہے جو کی سن تھن ٹاپ متی گاورن ہوتا ہے یہاں ڈیکشن کی دور جاتا ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو آستانی آلیہ کا تھوڑا سا لک دکھاتا ہوں دوستو ما شاء اللہ یہ رہا آستانی آلیہ کا ایک سائیڈ کا لک یہاں کچھ بچے جو ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں تو لوگ زیادہ نہیں ہیں تھوڑے ہی ہیں کیونکہ برخ جو ہے وہ گھری ہوئی ہے اور سردیاں بھی ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو تھوڑا سا لوگ دکھا دیتا ہوں یہاں کا اور تھوڑا سا ایک ولاگ بناتا ہوں یہ میں کیونکہ یہ میرے اپنے لوکلٹی میں پڑتا ہے تو میں نے کھا آپ کو بھی یہ چیز دکھا دیتا ہوں تو دوستو بہت خوبصورت جگہ ہے یہ اونچائی پر ہے یہ یہاں سے آپ پورا نظارہ لے سکتے ہو پورے برنگ ایریہ کا نظارہ لے سکتے ہو بہت اونچائی پر ہے یہ جو آستانی آلیہ ہے ایک چولی میں اس کا نام عزتی بابا دعود گھونی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کا جو نظارہ ہے وہ لے پر ہیں دوستو ابھی میں تھوڑا سا آپ کو لک دکھا دیتا ہوں جب ہم نیچے سے چڑھے تھے تو وہاں پر ایک جامعہ مسجد آپ نے دیکھی تو اس کا اوپر سے میں تھوڑا سا لک دکھاتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جامعہ مسجد کا لک اور جو سیڑیاں ہیں درگاہ کی آستانی آلیہ کی جو سیڑیاں ہیں یہ بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہو لوگ کچھ اوپر آ رہے ہیں اور کچھ نیچے جا رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور یہ مسجدی شریف کا بھی بہت خوبصورت نظارہ ہے دوستو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں ایک واخر وائلو مہ مارکٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا اور ایک بار نظارہ دکھا دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ کو سنٹھن تاب جانا ہوگا تو یہی روڈ سنٹھن تاب کے لیے بھی جاتا ہے اور وائلو سے آپ ماور ریک بھی جا سکتے ہو اور بہت خوبصورت نظارہ ہے یہاں سے آپ پورے برنگ کا نظارہ بھی لے سکتے ہو اور بہت خوبصورت جگہ ہے کیونکہ آج برفیلی وادیاں ہیں کیونکہ آپ برف سے پورا سفید دکھائی دیتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ مین وائلو مارکٹ ہے تو دوستو ویڈیو جو ہے وہ اپنے فرینڈرز تک شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ہمارے آنے والے جو امپارٹنٹ بلاگز ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو میرے بائیں طرف میں آپ دکھا رہا ہوں بہت خوبصورت کاؤں تو ویورز ہوب کی آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا دوستو ہوب کی آپ اس ویڈیو کو شیئر لائک اور کومنٹ ضرور کرنا اور ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب اور فالو ضرور کر دیجئے گا دوستو ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو آنے والے والے والا کے لیے تھینکیو